تو رد کریم کتنے مہربان ہیں اس لیے بعض طلابہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا نہ شیطان پیدا ہوتا نہ یہ مصیبت ہوتی تو علماء نے اس کی حکمتیں یہی لکھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا تاکہ یہ شیطان اس کے بندوں کو بہتائے بندے اس پر نادم ہو اور پھر اللہ کی کریمی ظاہر ہو اس کی رحیمی ظاہر ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں پہ چادر ڈالیں اس کی تتاری کی صفت ظاہر ہو اگر یہ سیطلا نہ ہوتا تو پرودگار کی انصفات کا بہور کیسے ہوتا اس لیے نبی الاسلام نے فرمایا اگر تم ایسے بن جاؤ کہ کوئی بھی گناہ کرنے والا نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہاری بجائے ایک ایسی قوم کو پیدا فرما دیں گے جو نیسی بھی کرے گی گناہ بھی کرے گی اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگے گی پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے تاکہ اس کی غفاری کی صفت ظاہر ہو جائے تو شیطان سے پیدا ہونے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آگ نہ ہوتی تو اود کی خشبو کیسے ظاہر ہوتی وہ تو تبھی ظاہر ہوتی ہے جب آگ میں جلتی ہے اس کا دھوان پھیلتا ہے تب اس کی خشبو ظاہر ہوتی ہے اسی طرح انسان جو ہے اگر گناہ نہ کرتا اللہ تعالیٰ کی بخشش والی صفت کیسے ظاہر ہوتی لہذا اللہ رب العزت نے شیطان کو پیدا فرما دیا لیکن ایک بات عجید ہے کہ قرآن مدید میں کتنی جگہوں پر شیطان نے جو ہے وہ کوئی خلصی کروائی سروردگار نے اپنے بندوں کی طرف منصوب نہیں کی بلکہ شیطان کی طرف منصوب کر دی فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَان حالانکہ بھول تو آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی مگر تروردگار شیطان کا نام لیتے ہیں فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَان وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّ الشَّيْطَان حَاذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان مِنْ بَعْدِ أَنْ نَبَغَ الشَّيْطَان تو دیکھئے چار پانکیتے مقامات ہیں جن سے غلطی تو انسانوں سے ہوئی مگر تروردگار نے شیطان کا نام لکن لگا دیا اس لیے کہ بھولانے والا جو یہی ہے تو مقصد کیا تھا کہ جب کسی کو فقش نہ چاہیں گے فرما دیں گے شیطان نے بہتا دیا تھا میرا بندہ اچھا تھا لہذا اس بندے کو معاف کرنے کی صورت نکال لیں گے پروردگار بھی کتنے قریب ہیں اس کی مثال ایسے سوچی گئے کہ اگر کسی ماں کا دیکھا کسی برے کے ساتھ لگ کر کوئی برا کام کر لے ماں کبھی بیٹے کو برا نہیں کہتی ہمیشہ دوسرے بچے کو برا کہے گی جو بڑا تھا جس نے اس بچے کو برغلا کر ساتھ لگا لیا اسی طرح قیامت کے دن جب بندہ اپنی دعاوں کو بھی اور اپنی معافیوں کو بھی لے کر اللہ کے حضور پہنچے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو معافیاں مانگتا تھا شیطان بہکاتا تھا اس لیے سارا دودھ شیطان کے سر پر ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کا بہانہ بنا دیں گے رب کریم کتنے مہربان ہیں اس لیے حضرت اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ تو شیطان میرے بندوں پر تیرا قابول نہیں چلے گا اس کا کیا مطلب کہ جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے گناہ ہوئی نہیں سکتا نئی گناہ تو وہ کر بیٹھیں گے لیکن ان کے دل کی قیفیت ایسی ہوگی جب تک اللہ سے رو رو کر معاف نہیں کروائیں گے تب تک ان کو چین نہیں آئے گا شیطان ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکتا جو ناقابل معافی ہو اس لیے فرمایا اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانِ میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا تو کوئی ناقابل معافی گناہ ان سے ہر جب نہیں کروا سکتا چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مہربانی فرما دی اس لیے ہمیں تعوض عطا کیا کہ ہم ععوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ پروردگار ہمیں شیطان کے ہسکندوں سے محفوظ فرما لے تو تعوض عطا کیا تاکہ شیطان کے ہسکندوں سے بچیں اور تصمیعہ بسم اللہ عطا کی تاکہ اس کو پڑھ کر رحمتوں کے دروازوں کو کھلوا لیں تو پروردگار کتنے کریم ہیں اپنے دشمن سے محفوظ بھی فرما لیا اور اپنے دروازے کو کھولنے کی چابی بھی عطا کر دی کہ بسم اللہ پڑھو گے تو میری رحمتوں کے دروازے تمہارے اوپر کھل جائیں گے تو شیطان کی پیروی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حسرتن علی لبات بندوں کے اوپر کتنی حسرت ہے ما یاتیہم الرسول اللہ قانو بھی یستہزئون کوئی رسول ایسے نہیں آئے کہ انہوں نے ان کی جہاں استہزا نہ اڑائی ہو مزاک نہ اڑایا ہو پہلے زمانے میں انبیاء کا مزاک اڑایا جاتا تھا آج کے دور میں انبیاء اکرام کی سنتوں کا مزاک اڑایا جاتا ہے یہ بھی وہی ٹولہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا یاد رکھنا انسان نبیاء اسلام کی سنت پر عمل نہ کر سکے فقط گناہ گار بنے گا لیکن اگر سنت کا مزاک اڑائے علماء لکھتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو جائے گا سنت کا استخفاف کرنے پر انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے لہٰذا کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے سنت کا استخفاف ہو مزاک اڑایا جائے کبھی بھی ذل لگی میں بھی کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے سنت کا مزاک اڑے اس لیے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا یہ سبب بن جاتا ہے ہم سنت کو عظیم سمجھیں تو انتان شیطان کی ورگلانے میں آتو جاتا ہے لیکن شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دروازہ کھلا رکھا یہاں ایک علمی نقطہ علماء علماء کی خدمت میں پیش ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی بات مانی تھی فرمدگار نے فرما دیا تھا ان کے اس کام کو شرک قرار دے دیا تھا اور انہیں مشرک فرما دیا کہ انہوں نے اپنے پیروں مولویوں کو اللہ کا شریک بنا لیا تھا لیکن امت محمدیہ بھی بساوقات شیطان کی پیروی کر بیٹھی ہے یعنی کوئی بندہ مگر اللہ تعالیٰ نے اسے شرک نہیں فرمایا آخر اس میں کیا علمی نقطہ ہے تو علمی نقطہ علماء نے یہ لکھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے علماء کی بات مانتے تھے مگر ان کے دل میں علماء کا تقدس ہوتا تھا علماء کی عظمت ہوتی تھی اس لیے فرمدگار نے اسے شرک سے تعبیر کیا اس امت کے بھی لوگ شیطان کی پیروی کریں گے مگر ان کے دل میں شیطان کی عظمت نہیں اگر پوچھو گے تو وہ شیطان کو گالیا نکالیں گے شیطان سے نفرت کریں گے شیطان کو اپنا سچمن کہیں گے لیکن نفس کی خواہشات کی وجہ سے بات بھی اس کی مان بیٹھتے ہیں فرمدگار نے فرمایا کیونکہ تم دل سے دشمن سمجھتے ہو اب اگر کہ تم نے اس کی بات مان بھی لی تو میں تمہیں گناہ تو دوں گا مگر شرک کا گناہ تمہارے سر پر نہیں لکھوں گا سوچئے یہ خطنی بڑی اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے ہم بھی شیطان کی پیروی کرتے ہیں فرمدگار نے اسے شرک نہ کہا بلکہ اس کو فقط گناہ کہا اور قابل ماں کی گناہوں کے زمرے میں رکھ دیا اس لیے آج کی رات مقفرت کی رات ہے ہمیں کہہیے ہم اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال سمجھیں حرام کو حرام سمجھیں اور اللہ رب العزت کی شریعت کی پابندی کرنے کا آج دل میں اہد اور ارادہ کریں اور اس مقفرت کی رات میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ رب العزت سے مانگیں موسیقی موسیقی